سلام علیکم فرینڈز یہ ہم بنانے چاہ رہے ہیں آج سوپ اور سب سے پہلے سوپ بنانے کے لئے ہم نے تھوڑا سا چکن لیا ہے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اور اس میں ہم انگریڈینٹس جو اٹھ کریں گے وہ ہے نمک یہ دیکھ رہے ہیں ہم کتنا سا ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں آف ٹی سپونٹ اور تھوڑے سی ہم ڈالیں گے کالی میٹچے اور اس کو بوائل کریں گے اور اس میں نے کالی میٹچے بھی آٹ کر دیوں اور چکن بوائل ہونے کے لئے ہم نے لکھ لیا ہے تھوڑے سی دڑا میچے ہم اس میں دڑا میچے بھی آٹ کریں گے اس کے لئے یہ کرنے کے لئے پر ڈالیں گے ٹیسٹ کے لئے کہ یہ ریگلر ٹیسٹ بن جے گا اس سے چکن کا اور تھوڑے تھوڑے سوسیس بھی ڈال دیں گے اگر جس کو لگے کہ اس کو ٹیسٹ پہ ہی ڈالنا تھے وہ بھی ڈال سکتے لیکن یہ ایک ریگلر ٹیسٹ کے لئے یہ سویسو سٹالے تھوڑے سم نے اور یہ چلی سو اسپری چند ڈروپس اور اس میں سرکا ایٹ کریں گے سرکا تھوڑا زیادہ ایٹ کریں گے اس میں ہمیں فور ٹیسپون سرکا ایٹ کریں گے اور دو چھٹکی اس میں چائنیس سالٹ ایٹ کریں گے زیادہ نہیں بس دو چھٹکی ہمیں چھٹکی چھٹکی سالٹ ایٹ کریں گے اب اس کو ہمیں چھٹکی سالٹ ایٹ کریں گے اچھٹکی سالٹ ایٹ کریں گے جی اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جو کیا ہے ہم نے ان کو فریش کر دیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے چکن ہمارا بائل ہو چکا ہوا ہے بڑے اچھے طریقے سے اور ہم نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہوا ہے اب ہم اس چکن کو کیا کریں گے کہ واپس اس میں اس یقنی میں آئٹ کر دیں گے ایک چکن کو بھی اور ان بیجٹیبلز کو بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ ہم نے یہ بسم اللہ ضرور پڑھنی اور جو چکن تھا ہمارا اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا نیکسٹ جو ہے اس میں ہم یہ اپنی کیبج بھی ایڈ کر دیں گے اور ریڈیش کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہماری یکنی جو ہے وہ ریڈی ہے سوپ کی یکنی ٹھیک ہو گیا اچھا دی اس میں ہم نے یہ فور ایگز ہیں انہیں ہم نے پھینٹ کر جو ہے وہ اپنے اس مٹیریل میں ایڈ کر دینا ہے ہمارا نڈی ہو گیا اس کی نمک بیچ ہر چیز ٹھیک ہے ویجیٹیبل جو ہم نے ڈالی تھی وہ بھی اچھی طرح پاک گئی ہیں تو پانچ منٹ ہم نے ان کو پکایا ہے بس اب ہم نے اس میں یہ چار نڈیڈ وہ مکس کی ہیں اور کچھ لوگ اس کی زردی نکال لیتے ہیں نامسان دو تو اس فیدی ڈالتے ہیں لیکن پورا ڈڈا بھی ڈال لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ڈڈا ڈالتے ہوئے رہے اس کو ہلانا ہے تاکہ ڈڈا ایک جگہ ٹھہرنا چاہے تھا اس سے ہلائیں گے تو اچھی سبت رکھ پھیل جاتا ہے اچھی سی رکھا دی اس کی جیسے یہ ڈڈا بیچ میں ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس پہ کون فلورٹ ڈالیں گے اس کی ہے یہ سب سے اچھی کوالٹی ہے اور اس کا ریزولٹ بھی سب سے اچھا ہے اچھا فلیور آتا ہے اس سے اس کے ہم نے جو نا فائٹ ٹیبل سپون جو وہ کون فلورٹ لیا ہے تو اس کو مکس کر کے ہم سوپ میں ڈالیں گے تو اگر ہمیں پھر بھی تکنس لگی کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم ایک چم مچھوڑ لے لیں گے ٹھیک ہے ایک دم سے زیادہ سا ہی ڈالتے ہیں ہم نے ڈال کے اس کو چی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے لیکن جب ہم اس کو ایڈ کریں گے سوپ میں تو سٹین کر کے کسی کے پاس اگر اولڈ سٹاک پڑا ہوئے کون فلور میں دکان ملے کے پاس بھی پتہ نہیں ہوتا تو بہترگی ہوتا ہے کہ اس کو ہم سٹین کر کے ڈالیں تاکہ کوئی اس میں کوئی سوسری بغیرہ نہ اور کچھ ایسی جیسے آٹے کو سٹین کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تو مکس کر کے اس کو سٹین کر کے اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کا طریقہ بھی دیکھئے گا کہ اس کو کیسے ڈالنے سٹین کرتے ہیں اس کو ہم نے ساتھ ساتھ اچھی طرح مکس کرتے جانا ہے تاکہ جو یہ نیچے بیٹھ نہ جائے آنچ تیز رکھنی ہے اور اس کو تیزی سے ساتھ ساتھ ہلانا بھی ہے بوٹم کو بوٹم کو اپنے ٹچ سکتے ہیں اوپر اوپر سے نیچے سے یہ سٹین ہو گیا کیونکہ ہمارا تو فریکس ٹرک تھا اس میں نہیں ہے کوئی ایسی بات لیکن احتیاط کی طور پر آپ اس کو سٹین کر کے ہی ڈالیں اب یہ ٹھیک نہ سوڑے تو اس کو ٹھیک لگ لی ہے جب تک اس کو بال آئے گا پھینی بتا چلے گا تو میرے مطابق یہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک نہیں لگے گی تو بس ایک سپون اور ٹیبل سپون اس میں ایڈ ہوگا کون فلور تو یہ ready to bring اب اس کو پی سکتے ہیں تو اب اس کو ڈی شوٹ کر کے ہم آپ کو پی رکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جتنا تھک اور سپائسی جاتے ہیں آپ اتنا جو اس کو سپائسی کر لیں چھوڑ دو یہ بلکل ready ہوگیا ٹھیک ہے اب آپ اس سے گرم گرم جو آپ ٹرائے کریں بہت مزا ہوگا آپ ڈیشتzag پایزیزم